اسلام علیکم میں لائف چیل ویڈ سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کہتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کی ریمیڈی جو میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ جی ہے سمر کا جو سن ٹین ہوتا ہے بہت ہی سیر قسم کا ہوتا ہے اور بہت دیر سے جانے والا ہوتا ہے تو آپ جی ونٹر کی آمد آمد ہے تو اس لئے ہم نے کہا جی کہ ہم سب سے پہلے سمر بارے سن ٹین سے بائی بائی کریں سمر کا جو سن ٹین ہوتا ہے وہ بہت ہی تکلیف دے بھی ہوتا ہے اس کی جلن بہت ہوتا ہے اور وہ مائی سکن کی کئی حد تک لئے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے اس سے بہت سے بہت سے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن جو ونٹر کا سن ٹین ہوتا ہے نقصان دے وہ بھی بہت ہوتا ہے لیکن اس کا یہ طریقہ ایک آ رہا ہے کہ وہ اس قدر آپ کی سکن کو ایک دم سے جھلساتا نہیں ہے وہ بہت سلولی سلولی آپ کی سکن پہ آتا ہے اور جانے میں بھی وہ اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتا جتنا ہمیں سمرکہ کرتا ہے یعنی کہ ہمیں گرمیوں کا سن ٹین تنگ کرتا ہے اس لئے ہم اس کو ریموو کرنے کے لئے بہت بہت آسان اور گھر میں موجود ہی آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ میں آپ کے لئے ایزیوی لے کے آتی ہوں ریمیڈی لائیں ہوں جو سب کچھ آپ کے گھر میں بہت آسانی آویلیبل ہوگا اس سے ہم ریڈی کریں گے اور یہ جی آپ فیس کے ساتھ ساتھ اپنے باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ جہاں آپ کو سن ٹین کا پرابلم میں ماں یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے وہی ایک صاف ستھا سا بول لے لینا ہے کوئی بھی کٹوری لے لینا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے بیسن بہ آسانی ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے بیسن ہماری سکن کے لئے ایک بیسٹ بیسٹ کلینزر ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکیوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیس واش نہیں ہے تو آپ بیسن سے اپنا فیس واش کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے کتنے فائدے ہوں گے یہ ہماری سکن کو اندر تک کلین کرتا ہے اور نیکسٹ ہمیں اس چیز چاہیے جو اس میں چیز وہ ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل بھی ہمارے گھر میں تقریباً آویلیبل ہوتا ہے اور نہ ہو تو ہمارے پڑوس میں تو لازمی کسی نہ کسی کے گھر موجود ہوتا ہے آپ نے دو انچ کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے اسے دھو لینا ہے اور اس کی سائیڈیں آسانی سے آپ نے ریموو کرنی ہے چھوری کی مدد سے اس کی اوپر والی لیئر کو اتار لینا ہے جیسے میں اتار رہی ہوں آپ دیکھ رہی ہوں گے بہ آسانی یہ کام ہو جاتے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی جو ہے نا ساری جیل اسی طرح نکالنی ہے جیسے میں نکال رہی ہوں ہلکا ہلکا سا نا اس کو آپ نے چھوری کی مدد سے اسی طرح ہی ریموو کرنا ہے جیسے میں اس کی جیل نکال رہی ہوں اگر آپ اس کو کٹس لگا کر یوز کریں گے تو اس طرح وہ آپ کو گھٹلیاں نما یا کیوب چھوٹے چھوٹے سے ملیں گے جو اچھے طریقے سے ہمارے اس ماسک میں ہمارے اس پیک میں مکس نہیں ہوں گے پھر وہ تھوڑا سا نا ہمیں لگانے میں بھی مسئلہ ہوگا اور وہ ابرا ابرا ہوگا تو اس کا اچھا سا فیس پیک بھی نہیں بنے گا آپ نے اسی طرح آرام آرام سے چھوٹی کی مدد سے اس کی یہ ساری جیلی جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے یہ آپ نے لے لینی ہے بہت بہ آسانی یہ آپ کو مل جائے گی آپ اس کے فائدہ جانے نا تو کورینز جو ہیں سپیشلی اس کو اس جیل کو نا اپنے فیس پہ لگواتے ہیں جو آپ کو ایک ہائیڈرا فیشل جتنا اچھا ریزرل دیتا ہے یہ آپ کی سکن کو ریپیئر کرتا ہے آپ کی سکن پہ کوئی بیکٹیڈیا ہو کوئی فنگل انفیکشن ہو کچھ بھی ہو آپ کی سکن کے لیے بیسٹ بیسٹ ہے اور بیسٹ موسٹرائزر بھی ہے آپ نے یہ دیکھنے ایک کھانے کا چمچ تقریبا میں نے اس میں سے لے لیا ہے تو آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے وہی بیسٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے دو کھانے کا چمچ وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت ہی اچھی ہے ہماری سکن کے لیے یہ ہماری سکن سے صرف نہ کہ سن ٹین کو ختم کریں گے ہماری سکن کو برائٹ کریں گے ٹائٹ کریں گے سے رنکل کو ریموو کریں گے اور آپ کو بہت سے اور فائدے بھی دیں گے نیکسٹ ہی اب ہم اس میں جو تیسری چیز ڈال رہے ہیں وہ ہے دودھ دودھ اگر آپ کے پاس کچھا ہو تو بہت اچھا ہے اور اگر کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ اس میں گھر کا وائل دودھ بھی ڈال سکتے ہیں بھلائی ہٹھا کے میں نے تین کھانے کے چمچ ڈالے ہیں آپ اندازے سے دو سے شروع کریں اور تین تک جائیں تو آپ کا بیسٹ یہ ماسک ریڈی ہو جائے گا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ اس میں ہے ایلو ویرا جیل اس کی اچھی سی آپ کو مکسنگ کرنی پڑے گی آپ نے اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ لگا کے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے یک جا کر کے ایک سمودھ سا آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے تاکہ جو ہم اپنے فیس پر اپلائے کریں تو اس کی اپلیکیشن اتھی سمودھ ہو کہ ایزیلی وہ ہر چیز ہماری سکن کے اندر پینٹریٹ ہو کے ہماری سکن کو فائدہ دے اور جو ہم اپنا تارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں سکن کے معاملے میں وہ ہمیں ملنا چاہیے اور بہت آسانی یہ دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور ایک سمودھ سا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب جی اس میں جائے گی چوتھی چیز جو وہ بھی بہت بہ آسانی ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ویٹیمن سی کا سب سے اچھا سورس اور وہ ہے لیمن لیمن کے ہم نے اس میں تین سے چار کترے ڈالنے اس سے زیادہ نہیں آپ نے لیمن فیس کے لیے یوز کرنا ہاں اگر آپ اسے کسی باڈی کے اور پارٹ پر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں ہاف لیمون ڈال سکتے ہیں میں اسے فیس کے لیے بنا رہی ہوں اور نیک کے لیے تو اس میں میں نے چار سے پانچ کترے ہی ڈال لیا ہے اب آپ نے اپنے صاف سترے فیس پہ میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ اپلیکیشن کر کے بتاؤں گی آپ نے اپنے فیس کو بلکل نیٹ اینڈ کلین کر لینا ہے اس پہ کوئی میک اپ کوئی کریم یا کوئی ڈسٹ مٹی وغیرہ نہ ہو صاف سترے فیس پہ آپ نے اسے سرکولر موشن میں پہلے چار سے پانچ منٹ جتی دیر تک ہم کلنزنگ کرتے ہیں اتی دیر آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے تاکہ یہ جو ساری چیزیں اچھی طریقے سے ہماری سکن کے اندر سے جو بھی پرابلم ہے ڈسٹ ہے کوئی بھی چیز ہے میں نے آپ کو بتایا بیسن بیس کلیندر ہے اس کی مدد سے ہم نے اپنی سکن کو اچھی طریقے سے صاف سترہ کر لینا ہے اور جو بھی اس کے اندر ساری ہامنے چیزیں ڈالی ہیں وہ ہماری سکن کو نیٹ اینڈ کلین برائٹ کریں گے اور سن ٹین کو تو بلکل ریموو کر دیں گے ایلو ویرا جیل اس میں بیسٹ ہے لیمن اس میں اس سے بھی بیسٹ ہے دودھ کی افادیت آپ سب جانتے ہیں اور بیسن کی بھی یہ چاروں چیزیں مل کر ایک بہت اچھا ہم نے ماسک ایڈی کی ہے اس سے آپ نے سرکولر موشن میں اپنے پورے فیس پہ اپنی نیک پہ اپنی بازو پہ پاؤں پہ جس جگہ بھی آپ کو سن ٹین ہے آپ نے وہاں اپلائی کر لینا ہے اچھا طریقے سے پہلے اس کا ہم نے پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ کسی بھی برش کی مدد سے یا اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی اپنے پورے فیس پہ اس کا ایک لیپ لگا لیں جیسے ہم کوئی بھی ماسک اپلائی کرتے ہیں یا ہم ملتانی مٹی کو لگاتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے پورے فیس پہ اس کو اپلائی کر کے تو تقریباً آپ نے چھوڑ دینا ہے جی دس سے بارہ منٹ کے لیے یہ فلڈ رائی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ملک ہے ملک میں پروٹین ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جن چیزوں میں پروٹین ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرائی نہیں ہوتی اور ہم نے اسے ایکسٹر ڈرائی بھی نہیں کرنا ہم نے اسے سیونٹی سے سیونٹی فائف پرسنٹ تک ہی ڈرائی کرنا ہے یہاں پہ جی میں نے فل لگا لیا ہے اور تقریباً بارہ منٹ کے بعد میرے ہاتھ کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ سیونٹی فائف پرسنٹ تک تقریباً جو ہے ڈرائی ہے اور اس کنڈیشن میں آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے یا باڈی کے جس پارٹ پہ بھی آپ نے لگایا ہے آپ اسے واش کر سکتے ہیں آپ نارمل گھر کے ٹیپ آٹر سے اسے صاف کریں اپنی سکن کو واش کر لیں اور ریزلٹ آپ کے بلکل سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سکن گلو کر رہی ہے اور کتنی نیٹ اور کلین اور سمود ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ نے تھام نیل پہ دیکھا ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ پرل جیسی ہو جائے گی اور بلکل وہ ہی ہے ویڈاوٹ فیلٹر ویڈاوٹ رنگ لائٹ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے بلکل آپ کے سامنے آپ اسے یوز کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کتنی ہیل فل ہے اور اب جی بات کر رہتے ہیں آپ نے اسے کس کس ٹائم یوز کرنا ہے آپ اسے ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کر بھی ایک دن استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور لیڈیز اور جنس اسے سب یوز کر سکتے ہیں دس سال کی عمر سے بڑے سب ہی لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ چیلنج پورا کیا ہے جو نیلز پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں نیلز بڑے نہیں رکھتی لیکن میں آپ کے ساتھ وہ چیلنج کروں گی تو آپ میرے نیلز بھی دیکھ سکتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرنی بلکل مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو نئی نئی ریمیڈیز دینے ویلوگ لاسکوں اپنا خیار رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ